مارچ 633 اسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے دس ہزار فوج لے کر گوچ کیا یہ محرم بارہ ہجری کا مہینہ تھا ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی حرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور قازمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں خیمزن کر دیا یہ مقام یمامہ اور ابلہ کے راستے میں پڑتا ہے حرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں خالد رضی اللہ عنہ ابھی قازمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے دو شتر سوار ملے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج قازمہ میں خیمزن ہے خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے رستہ بدل دیا یہ شتر سوار مسننہ کے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے آٹھ ہزار نفری کی فوج تیار کی ہے یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسننہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ مزعور بن عدی حرملہ اور سلمہ نے دو دو ہزار لڑنے والے جوان اکٹھے کر لئے تھے اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ قازمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں لیکن حرمز کے جاسوس بھی سہرہ میں موجود تھے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا حرمز نے اپنی فوج کو خیمیں اکھارنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب اوچ کرنے کا حکم دیا حفیر کے اردگرد پانی کے کوئیں موجود تھیں حرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمیں گاڑ دئیے اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آگئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کونوں پر قابض ہو چکا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمنانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی سالہ ریالہ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خوریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اب لشکر کی نفری اٹھارہ ہزار ہو گئی تھی مسننہ بن حارسہ، مزور بن عادی، حرملہ اور سلمہ دو دو ہزار آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آملے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے جو ایلچی حرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ حرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز صلوب کیا ہے اس کی ایک لاکھ درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے مسننہ بن حارسہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس کے ازائم کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا ایک لاکھ درہم کی ٹوپی کیا حرمز اتنی قیمتی ٹوپی بہنتا ہے فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے مسننہ بن حارسہ نے جواب دیا ان کے ہاں حسب و نصب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی بنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد بہنتے ہیں جو عالی حسب و نصب کے ہوں اور جنہوں نے ریایہ میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو اس وقت حرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی بہنتا ہے کوئی اور ایک لاکھ درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی قلغی بھی بہت قیمتی ہے فیرانو نے اپنے سروں پر خدای ٹوپیاں سجا لی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں ہیں وہ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مرغوب نہیں کر سکتی نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے فارس کے سپاہی کی ذرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف ساتھا ہے مسلم بن حارسہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا سر پر لوہے کی زنجیر کی خود بازوں پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی ایک تلوار ایک وزنی گرز ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی تیس تی رکھتا ہے اور لڑنے میں کیسے ہیں جرت اور عقل سے لڑتے ہیں مسلم بن حارسہ نے جواب دیا ان کی دلیری مشہور ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خالوں تک ہیں وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کٹ دیا کرتا ہے لوہے کی تلوار اور برچی کی انی جذبے کو نہیں کٹ سکتی زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے پھر اس میں اتنی سے جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے سپاہی کی ذرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں خالد رضی اللہ عنہ نے قاسد سے کہا سالاروں اور کمانڈروں کو فوراں بلاؤ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا فوری طور پر قاسمہ کی طرف کوچ کر دو اور کوچ بہت تیز ہو حرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا وہ قاسمہ سے اپنی فوج کو یہاں لیا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا اب یہ لشکر پھر قاسمہ کی طرف جا رہا تھا دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے حرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر قاسمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو حرمز نے اپنی فوج کو قاسمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا حرمز کو ابلہ کی بہت فکر تھی یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا یہ تجارتی مرکز تھا ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلہ میں فوج رکھی گئی تھی حرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلہ تک نہ پہنچ سکے حرمز کو ابلہ پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلہ کی جنوب میں قاسمہ کی طرف پڑھ رہے تھے مسلمانوں کے لیے کوچھ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے تھے سپاہی ہلکے پھلکے تھے وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے ایک دو دن پہلے ہی وہ قاسمہ سے حفیرہ آئے تھے اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کازمہ کے علاقے میں پہنچائیں اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا ہرمز کی فوج جب کازمہ میں مسلمانوں کے مقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی مسلمان سپاہی سہرائی لڑائیوں اور سہرہ میں نقل و حرکت کیا دی تھی خالد رضی اللہ عنہوں نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا خود قلب میں رہے دائیں اور بائیں پہلوں کی کمان آسم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی عاصم بن عمر قاقہ بن عمر کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے جو تراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنجو تھے خالد رضی اللہ عنہوں اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا وہ بھی قلب میں خود رہا اور دونوں پہلیوں کی کمان شاہی خاندان کے دو افراد قباز اور انو شجان کو دی ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہیں اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں انہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ قازمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب ہو گیا تیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا اپریل 633 عیسویں کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے میں آئے ہرمز کے ایک سالار نے کہا اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارے جائیں تو یہ مارکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی مات کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے ہرمز نے سالار سے کہا فوج سے کہو زنجیرے باندھ رہیں میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں سب سے پہلے یہی مرے گا اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا زنجیرے باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے کہ پانچ سے دس سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے زنجیرے باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے کر دی جاتی اور گھوڑے گر پڑتے لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک دو زخمی یحلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بن جاتے اس جنگ کو جو حرمز اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے کسی نے بلند آواز سے کہا وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں فتح ہماری ہے خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کازمہ سے حفیر اور حفیر سے کازمہ کو کوچھ کیا تھا وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا حرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی محلت ہی نہ دی اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے حرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی بھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئی کہاں ہے خالد حرمز نے للکار کر کہا آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائیں یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکار دے تھے دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا جنگ سلاسل میں حرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا حرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا تیخزنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی لیکن حرمز زیادہ طاقتور اور جوان تھا اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حرمز کے سامنے جارو گئی حرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا دونوں نے تلواریں نکال لیں دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے پہنتریں بدلے گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پہنتروں میں پھرتیا گئی دونوں فوجیں شور و غلب اپا کر رہی تھی حرمز محسوس کرنے لگا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی حرمز نے کہا آ خالد ہتھیار کے بغیرہ اور کشتی لڑ خالد رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے کشتی میں حرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ حرمز کی چال کچھ اور تھی اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو یعنی وہ تماشائی بنے رہیں اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد رضی اللہ عنہ کے پیٹ چاک کر دے جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں کیا کرتے تھے لیکن حرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا حرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نارے لگاتے نرگے کی اس ترتیب میں ہوتے گئے وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے وہ گھیرہ تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹ گئی حرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ عنہ کی بغلوں میں تھے محافظ اور قریب آگئے حرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا خالد رضی اللہ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے اشارہ سمجھ گئے پھر خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے کھونتے رہے حرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے خالد رضی اللہ عنہ نے حرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیا اور اپنے ہاتھ حرمز کی بغلوں میں لز جا کر اسے کھماتے رہے اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہ ملا لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر نہ چل سکا وہ تھک چکے تھے اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پٹ دوڑتا آیا جسے حرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کارتا گزر گیا اور تین محافظ زمین پر تڑپنے لگے ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا اور دو کو گھڑ سوار کی تلوار نے کارت دیا گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر حرمز کے محافظوں کی طرف آیا محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی پھر بھی تین محافظ گرے اور تڑپنے لگے بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جاملا یہ سوار نوجوان کعقا بن عمر رضی اللہ عنہ تھے جنہیں خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف پھیجا تھا جس لشکر میں کعقا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ عنہ اور حرمز کو دیکھا حرمز پیٹ کے بل زمین پر گر پڑا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کی پیٹ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے خنجر سے حرمز کا خون ٹپک رہا تھا کعقا رضی اللہ عنہ نے حرمز کے محافظوں کی نیت بھاپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڈ لگا کر محافظوں پر جاہ اللہ بولا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے ہرمز کی ایک لاکھ درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھرا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا ان کے پہلے سے دیئے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بدل ہو گئے تھے لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دست پردار نہ ہوئے ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی ہتھیاروں اور کھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برطری حاصل تھی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنے پڑے گی ایرانی سپاہی پانچ پانچ سات سات دس دس ایک ایک زنجیر سے بندے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے خالد رضی اللہ عنہوں نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیئے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا ان پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہوں نے اسی طرح استعمال کیا ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیرے باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہتھیاروں کی برطری وبال جان بن گئی ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی حرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی ان کے پہلوں کے سالار قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے ان میں زیادہ گھر سوار تھے قباز اور انوش جان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے لیکن قلب کے حرمز